جب وہ ساؤل سے باتیں کر چکا تو یونتن کا دل دعوت کے دل سے ایسا مل گیا کہ یونتن اس سے اپنی جان کے برابر محبت کرنے لگا اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا اور یونتن اور دعوت نے باہم اہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے وہ قبہ جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر دعوت کو دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا اور جہاں کہیں ساؤل دعوت کو بھیجتا وہ جاتا اور اکلمندی سے کام کرتا تھا اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا اور یہ بات ساری قوم کی اور ساؤل کی ملازموں کی نظر میں اچھی تھی جب دعوت اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کناروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلی اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو اور دعوت نے لاکھوں کو مارا اور ساؤل نہائیت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے دعوت کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے سو اس دن سے آگے کو ساؤل دعوت کو بدگمانی سے دیکھنے لگا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا اور دعوت روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے تھا تب ساؤل نے بھالا چلایا کیونکہ اس نے کہا کہ میں دعوت کو دیوار کے ساتھ چھیت دوں گا اور دعوت اس کے سامنے سے دو بار ہٹ گیا سو ساؤل دعوت سے ڈارہ کرتا تھا کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور ساؤل سے جھدا ہو گیا تھا اس لیے ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدا کر کے اسے ہزاروں جوانوں کا سردار بنا دیا اور وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا اور دعوت اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا تھا اور خداوند اس کے ساتھ تھا جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ اقلمندی سے قائم کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا پر تمام اسرائیل اور یہودہ کے لوگ دعوت کو پیار کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا تب ساؤل نے دعوت سے کہا کہ دیکھ میں اپنی بڑی بیٹی میرب کو تجھ سے بیاہ دوں گا تو فقط میری لئے بہادری کا کام کر اور خداوند کی لڑائیاں لڑ کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطیوں کا ہاتھ اس پر چلے دعوت نے ساؤل سے کہا میں کیا ہوں میری ہستی کیا ہے اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ میں بادشاہ کا داماد بنوں پر جب وقت آ گیا کہ ساؤل کی بیٹی میرب دعوت سے بیاہی جائے تو وہ محولاتی ادریل سے بیاہ دی گئی اور ساؤل کی بیٹی میکل دعوت کو چاہتی تھی سو انہوں نے ساؤل کو بتایا اور وہ اس بات سے خوش ہوا تب ساؤل نے کہا کہ میں اسی کوشے دوں گا تاکہ یہ اس کے لئے پھندہ ہو اور فلسطیوں کا ہاتھ اس پر پڑے سو ساؤل نے دعوت سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو سو ساؤل نے دعوت سے کہا کہ اس دوسری دفعہ تو تو آج کے دن میرا دماد ہو جائے گا اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ دعوت سے چپ کے چپ کے باتیں کرو اور کہو دیکھ بادشاہ تجھ سے خوش ہے اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں سو اب تو بادشاہ کا دماد بن جا چنانچہ ساؤل کے ملازموں نے یہ باتیں دعوت کے کان تک پہنچائیں دعوت نے کہا کہ اب بادشاہ کا دماد بننا تم کو کوئی ہلکی بات معلوم ہوتی ہے جس حال کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری کچھ وقت نہیں سو ساؤل کے ملازموں نے اسے بتایا کہ دعوت یوں کہتا ہے تب ساؤل نے کہا تم دعوت سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا وہ فقط فلسطیوں کی سوک کھلڑیاں چاہتا ہے تاکہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ دعوت کو فلسطیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے جب اس کے خادموں نے یہ باتیں دعوت سے کہیں تو دعوت بادشاہ کا دماد بننے کو راضی ہو گیا اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دعوت اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور دو سو فلسطی قتل کر ڈالے اور دعوت ان کی کھلڑیاں لیا اور انہوں نے ان کی پوری داداد میں بادشاہ کو دیا تاکہ وہ بادشاہ کا دماد ہو اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل اسے بیاہ دی اور ساؤل نے دیکھا اور جان لیا کہ خداوند دعوت کے ساتھ ہے اور ساؤل کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی اور ساؤل دعوت سے اور بھی ڈرنے لگا اور ساؤل برابر دعوت کا دشمن رہا پھر فلسطیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا ساؤل کے سب خادموں کی نسبت دعوت نے زیادہ دانائی کا کام کیا اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا آمین